بطور والدین ہمیں اس بات پر کوئی شک و شبہ اور کلام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے اچھے کردار اور ان کے حسن اخلاق کی بنیاد والدین کا احترام ہے جو بچے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں یعنی والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا ان کی انسٹرکشنز کو نظرانداز کرتے ہیں یا دانستہ طور پر ان کا کہنا نہیں مانتے یا ان کے بیہیوئر اور ان کی باڈی لینگویج سے احترام عدب ظاہر نہیں ہوتا یقینی سی بات ہے کہ ایسے بچے باہر اساتذہ کا نہ تو احترام کرتے ہیں نہ ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں نتیجتا ان کے تعلیمی کیریئر میں اور پروفیشن میں ہمیشہ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اسی طرح سوسائیٹی میں جب باہر وہ بڑو اور بزرگ کا وہ احترام ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا چاہے مزد کا امام ہی کیوں نہ ہو اسی طرح اگر یہ بچے دین کی تبلیغ اور نماز روزے میں مصروف بھی ہو جائیں تو کبھی دین کی روح حلاوت و چاشنی کو نصیب نہیں ہوتی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جو والدین کے نافرمان اور بے عدب ہوں کیا ایسے افراد کو قبر میں راحت ملے گی کیا ایسے افراد محشت کی وحشتوں اور گرمیوں میں سکون میں رہ سکیں گے کیا یہ اللہ کی ناراضی اور جہنم کی عذاب سے محفوظ ہوں گے جواب آپ سب جانتے ہیں اس لیے یہ بات کو جان لیجئے کہ والدین کی نافرمانی اور احترام نہ کرنے والے بچے ہمیشہ زندگی بھر مسائل کے امبار کا شکار رہتے ہیں اور آخرت میں بھی سختیاں اور عذابات ان کا مقدر ہوتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ والد یا والدہ کسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو بالکل نظرانداز نہ کریں ابھی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا ایسے الفاس کہے کر اس کو نہیں ٹالیں کیونکہ اس کی پوری زندگی اور اس کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار یہی ہے اس لیے جب بھی آپ محسوس کریں کوئی بے عدبی محسوس کریں کوئی شائعبہ محسوس کریں فوراں اس کی صلاح کی کوشش کیجئے اب عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا مانیں تو اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت و کردار ہمارے لئے رہنماں اور مشعل راہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نو عمر بیٹے حضرت اسماعی علیہ السلام کے ساتھ مل کر خان کعبہ کی تعمیر کی ایک باپ اور بیٹے کے رشتے کے تنازل میں دیکھئے کہ جس عمر میں ہم اپنے بچوں کو نہ سمجھ خیال کر کے اپنے کسی کام میں شامل نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر جیسے عظیم فریضے میں اپنے بیٹے کو شامل کیا کچھ دیر کے لئے تصور کیجئے کہ رستے میں محبت اور شفت کی باتیں بھی ہوتی ہوں گی جب ابراہیم علیہ السلام تھک جاتے ہوں گے تو اسماعیل علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے ہوں گے دونوں مل کر خان کعبہ کی تعمیر سے مطالق بھی کچھ کلام کرتے ہوں گے یہ محبت کا رشتہ یہ اولاد کو اعتماد دینے والا رشتہ اولاد کو معدب بناتا ہے اور اولاد کے دن میں اولاد کی شخصیت میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہ پر اعتماد بن جاتے ہیں اسی طرح سرول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کہ جب آپ کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کی تقریب میں کھڑے ہو جائے کرتے اور محبت سے ان کو پاس بٹھاتے سوچیں کہ ایک بیٹی کے دل میں اپنے باپ کے لیے کس قدر محبت جان ساری اور احترام کے جذبہ پیدا ہوتا ہوگا بس یقین جانئے ہم والدین کو ایسی محبت شکر اور ایسے ہی تعلق کی ضرورت ہیں جب یہ اعتماد ہم بچوں کو دیں گے جب یہ عزت اور احترام بچوں کو دیں گے اور جب ہمارے رویے میں ہمارے طرز عمل میں محبت اور شفقت ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل سے کوئی خواہش نکلے دوڑ کر آپ کی اولاد اس کو پورا کرے گی اور حقیقی معنیوں میں آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے بچوں کو اپنے والدین کا معدب بنائیں اور ہماری نسلوں میں کبھی کوئی بے عدد پیدا نہ ہو آمین